سمیشن دوہزار چوبیس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی تیاریوں میں جھوٹی ہوئی ہے سمواد داتا نیتن دھیمان نے جنابوں کی تیاریوں اور وکاس کارنیوں کو لے کر بی جے پی سانسد رمیش قوشک سے خاص بات چیت کی ہے سنواتے ہیں آپ کو میرے ساتھ اس وقت سونی پت سے سانسد رمیش اند کوشک ہیں کئی مددوں پر بات چیت کریں گے سر سب سے پہلے اس وقت جو پورتر بھارت میں ہریانہ میں پانی پانی ہو رکھا ہے کیا تیاریاں سرکار کی کیونکہ سڑکوں پر سب جگہ پانی ہے نجران ایسا ہے آج جو یہ بارش ہے یہ ہریانہ کے لئے نہیں پورے دیش کے لئے ہے اور پورے دیش میں بہت جبردست بارش ہوئی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر اکتالیس سال کا یہ ریکارڈ ٹوٹیا ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے ایسی کوئی نوبت نہیں تھی روڑا پہ پانی ہے یا وہ ہے لینکہ تم پانی ہوگا جب بارش ہوگی تو ہوگا اس میں ہم کوئی نا نہیں کر سکتے لیکن سرکار اس پر لگی ہوئی ہے اور ہم کسی طرح کا اپنے سٹیٹمنٹ اکسان نہیں ہونے دیں گے کوشش سے ہی رہے گی اس کے لئے آنے مدبر بات کر لیں ایک ریلوے لائن جو میٹرو کی بننی تھی سونیپت تک کوٹ میں بھی کیس تھا کیا کچھ اس کا رہا ہے اس کا کوٹ میں کیس چلیا ہوا ہے دلی گورنمنٹ اپنے حصے کا پیسہ نہیں دے رہی اگلے ہمتہ پھر تاریخ لگی ہے سپریم کھٹ سے اس کا اوڈر کروانا پڑے گا کہ دلی گورنمنٹ پیسے جمع کرائے ہم تیار ہیں ہرینہ گورنمنٹ نے تیار اور سینٹر تو دے رہا ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے ہم نے پیسے دینا میں اور یہ ایک وکاس کا ایک اچھا راستہ یہ ہو جائے اس کے لئے بات کر لیں چناب کا وقت آگیا ہے آج ہمارا جو نیشنل ہائی وے ہیں اون سے وکاس کا نیا راستہ سونیپت ایک نیا موڈل کے روپ موڈ رہا ہے یہ آپ کا بارہ نمبروار نیشنل ہائی وے ہیں دلی سے پانیپت تک یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر کمپ اور کجپ کا پچھلوں دینوں ماننے پردانمنٹری جی نے اس کا شیلہ ناش کیا اور انہیں نے اس کا گھاٹن کیا چاہے ہمارے سٹیشن ہیں سونیپت ریلوے سٹیشن موڈل ریلوے سٹیشن ہو گیا ہے گوانا ریلوے سٹیشن ہو گیا ہے اور جیند ریلوے سٹیشن بھی انہوں کے ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور لگ پچیس پچیس کروڑ پہ ہم ان پر خرچ کرنے چاہا رہے ہیں ریلوے جو جو جی مین و گند کی تھی لوگ کب جا کرے وہ مسامہ پارکوالیرمان کروایا ہے جو راجنیتی کی طرف دیکھ رہے تھے دو جار چوبیس چناب آرہے ہیں تمام اپکشیدر نے جو لگایا ہے تو تمام دعوے بھی کر رہے ہیں آپ سونیپت سے ہی لڑیں گے یا کہیں اور سونیپت سے ہی لڑیں گے اور ابھی پیچھلے دو مہینے سے ہم نے لگا کر اپنے چھتر میں کام کیا پارٹی ہے بہت سارے پروگرام تھے وہ سارے پورے کے اور گاؤں میں روح جانے کا موقع ملا لوگ ہم بڑا پیار ہیں لوگ آج بھی بھارتین جنتہ پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور تیسری بار بھی ہم دس کی دس لوگ سبا سیٹے جیتیں گے اور ماننے پردھان منتری جی تیسری بار پھر پرائیم منسٹر بنیں گے اور اریانا میں بھی ہمیں ادھان سوام تیسری بار سرکار بنائیں گے آپ نے تیاری پوری ہے اور دوبارہ بھاری بھوم سے جیت کر پائیں گے بانت کرنے کے لیے تھے رمیش کاشک جنہوں نے کئی مددو پر ہم سے خاص بات چیت کی ڈلی سے کامرامن عدیتیا کے ساتھ بانی تینیمان ایمیش بانیوت